شہر یار ہے جمعہ لازم کچھ رکھے بی بی دے دادے دا نام بھی شہر یار ہے اور بی بی دے ویرا دا نام بھی شہر یار ہے سبحان اللہ جنابِ علی ابنالغشائن دے پاک باب دا نام خی حسین سبحان اللہ خشائن بادشاہ دے پاک باب دا نام خی علی ایک جمعہ لکنچانہ بڑا لطیف جمعہولے کون علی جڑا نکتہ پرکار حق ہے سلامت رویہ او علی جڑا صرف قابدہ مالک نہیں بلکہ قابدہ بھی قابہ سلامت رویہ جنابِ امیر المومنین دے پوترِ علی ابنالغشائن اور سرکارِ شہر یار دے دو ترے علی ابنالغشائن سبحان اللہ یزدِ جردیاں دو دیاں دا نکاہ پینتی ہجریے چھے جنابِ امیر المومنین نپڑے سبحان اللہ کنجوسی نکرہ زنگی دا پتا کوئی نہیں بی بی شہر بانو کیسے مصرور جسمو عالمِ خوابش نبیان دے سلطان فرمایا شہر بانو تو اپنے بابِ جزدِ جرد دے گارے چھا میں محمد دیا مانا کیا مقام بس موظمہ جسمو خوابش نبی آکے تو اپنے پیو دے گارے چھا میری امان اس دن کو لوگ ان کے لاؤں دے زیر کل رات میرے سامنے تشریف فرماو بی بی اس انتظار جو گیڑا و ڈین ہیں ہوئے جو میں سیند زہرادِ گھردی زینت ہوں سبحان اللہ پینتی ہجریے جنابِ امیر المومنین نیزدِ جردیاں دو دیاں دے نکاہ پڑے سبحان اللہ ایک دی دا نام ہے شہر بانو ختم دوسری دا نام ہے گیجان بانو آلِ محمد دا دروازہ سیسا دروازہ دی تھی ہسیت دی لوڑنی نیگت دی لوڑ نام محمدِ بطر ابو بکر دا نیگت سنگی لئے کے بانشانی دے دروازے تھی آگئے پیشانی تے بوسہ دیکیا دے محمد سرچاہ تو ابو بکر دا نہیں بلکہ میں علی دا پھو جگہ ہے جگہ ہے سلامت روڑی تو ابو بکر دا نہیں بلکہ میں علی دا بچ رہے جنابِ جسرِ جردی وڈی دی دا نکاہ جس دا نام گیان بانو کے محمد بن عبو بکر مل پڑے ہیں جو کہ پتر سے دیا گیا اور بی بی شہربانو ختوم دا نکاہ جنابِ حسین بادشانل پڑے سال دے بعد اللہ نے دوان بینہ دی جود کو بارون کی گئے جاگ دے بیٹھے جنابِ گیان بانو دی جولی کو اللہ نے قاسم بن محمد دے ظہور دے نال پر نور فرمائے اور جنابِ جس دے جردی دوسری دی سین شہربانو ختوم دی گودِ اسمت و تحارت کا باکو اللہ نے تو آڑے چوتھے امام نو نازل فرمائے پر نور فرمائے تو آڑے اور میرے چوتھے امام دا نام خی علی علی نام نان کیا نہیں رکھیا داد کیا نہیں رکھیا بلکہ علی دا نام علی علی جیل عظیم مکرر فرمائے کیونکہ تاریخ دا سفر ہے نہیں تھوڑی دیر میں نہ کریسو دے فضائل ایک جملہ نہ توڑی آوالے کریں یہ گلنا ضروری بڑی ہے داد دیو یا نہ دیو بات سے علی دا نام صرف تھوڑی سامنے ہو سا جی جملے دلتا فرمائے بات سے علی دا نام صرف اللہ مکرر نہیں فرمائے بلکہ نہ چودہ حسنین دا نام اللہ تجویز فرمائے میں عدد کو نہیں پڑھ دا گنا جتھے ہی کائنات نو خمد و سنا کر دا رٹھا اس اُتھے نام محمد رکھ چھوڑا اس کیا بات ہے دی اللہ دے حسن و جمال جنا پیکر بنگے اس را نام حسن رکھ چھوڑا اس اگلے جملے تے سننی بے شک حدہ اشارہ کرے لیکن سیاہ تے واجب زبان نو حرکر دے وے سبحان اللہ خدے جا راکر لاکر دے یا واحوہ کردے یا نام علی دی تیت کردے ایمبر دے پیوکل کپڑے دی عزت دی گسمیں جس ہستی تے خدا خود ناز کی تے اُس کا نام حسن رکھ چھوڑا سلامت رو جیزنی یا در آزوان جیڑا بندہ سمجھ دے جو ذکر حسن چاویئے دے کبیروں شکرہ کنا مافون دے جیڑا بندہ حسن دی ماہ دی فضیلت کے بول ان دا دیئے کی بلا زرس مزیدی صاحب فرمی جن اُس زبانہ کا اُس امنا لوکی ہوں دی زبانہ جناب زہرہ دے ذکر چھو بول دیئے اگلے جملے تے منہ داد دے کے اپریشیٹ کر کے سنت عیسیٰ بھی ادا کرے تے داد بھی دے چھوڑے سنت عیسیٰ کیا ہے کسے بطول لی اسمت دی گوائی دی سر چاو جی جس دروازے تو دنیا دے سب تو بڑے گناہ گار مبکشہ جی رسید ملے اُس دروازے دا نام حسن فاطمہ میرا سمجھاں پہ جو فرق ہے سلامت رو لی آباد رو جیڑا بی راجتہ موضوع ہے جی کائنات دیا بلندیاں جیسا ہستی دی نلائن دا بوسا دینا اُس ہستی دا نام خی علی او با میں پہلا علی او با میں چوتھا ہو علی دے مانی ہن بلندی دے جو کہ امام دا نام علی خود علی العظیم مقرر فان بادساہ نے پہلا حاج نو یا ہٹس سال دی عمر اچھ کی سبان اللہ زندگی تا سفر سنا ہو جی بادساہ بسم اللہ اور حاج بادساہ نے کسے اٹھتے نہیں کیتا ہچر دی سواری نل نہیں کیتا گوڑے تے سوار ہو کے نہیں کیتا صاحبہ نے تاریخ میں لکھیا بادساہ سفر حاج باستے پہدل چلے کی عمر کتنی ہے یہ اٹھتے نو سال ہے ایت اللہ در بندی فرمین ابراہیم ابن اداہیم مدینہ دا بہت بڑا تاج ہے حاج دے سفر وستے اللہ نے بھی نو کر مر لے کے نکلے مدینہ دے باروں تری میلتے منزل کیتے مغربائن دا وقتے ارادہ کیتے جو کھانا تھے اچانک آدھے میرے سجھے پاسٹوٹ شراب ہے جس لی رفتار گفتار صورت صورت رج لگ دے کسے امیر گرانے دا باکشاہ والے قدم ساگے میرے کلو گزرین ارادہ بڑھے آشو نو حیش شلادہ ہے عمر بہت تھوڑی ہے رات دا ویلہ ہے مدینہ دے باروں تری میلت دے منزل ہے پتہ کران کس گرستے سفر کرے اشارہ کی تس جلدی کرو منزل نہیں کرنی سفر کرو وی نوکرہ کنال لے کے بعد ساڑا پچھا کی تس شلادہ دے جہر میں قدم تے جا کے قدم نل قدم ملائیس سجاد چاہ کے پیشانی ترکے دے اب جل خدا میرا سلام سرکار مسکر آ کے فرمایا چاہ چاہ بنیادہ ہے میرا بھی سلام کیا بات ہے ہیں شلادہ دوسرہ میرے نام کو جان دی میرے باپے دے نام کو بھی جان دی تو ان میرا تعرف ہے بات سے فرمایا کائنات میرے سامنے بندی رہی سلامت رو جی میں ناز میں کائنات ہوں اچھا شلادہ سفر کر رہی ہو رادہ لے لے گیتھے پہ ویندی ہو بات سے فرمایا مکہ کوئی خاص کام میں سرکار فرمایا حج دی درستی ہیں شلادہ توڑی عمر اتنی نہیں جو شریعت توڑی تے لاغو ہوگے پیدل سفر کر رہی ہو اجے شریعت لاغو نہیں اٹھ جا نو سال دے ہو حج دوڑ دے واجب نہیں پھر حج کرن نا مقصد کیا رہے مجلس نا مقصد درستی آر محمد ساری مجلس بولیا جملہ نا بولیا بات چاری آواز ہو نہیں جتنی دیر تاک میرے تے حج واجب ہو سی شریعت لاغو ہو سی اتنی دیر تاک میری زندگی دی زمان تو سا دے دے ہو بلکہ سامنے آر کے دی سلامت رو یا پاہل جب تک شریعت میرے تے لاغو ہو سی تو سامنے ہوں میری زندگی دی زمانہ دیں دی بلکہ بولیا جب میرے مانے سلامت رو میں ریکھے جڑے بچے میرے نال دیا میرے کل چھوٹیا یا ایک سار میرے کل بڑیا میری اکھان دے سامنے دنیا دو چلے گئے چونکہ بیت اللہ دا حج کے نعمت ہے اوزما میں اللہ دی اس عظیم نعمت کروں محروم ہی رہنا چاہ دوں میں حج کرنا چاہوں اچھا توڑے کل سوار ہی کوئی نہیں سفر لمبے اگر اجازت دے ہو میرے کل ڈیر سارے گھوڑے نے ایک سواری پیش کرا بادشاہ دی آواز ہوئی تیرا گمان ہے میرے کل سواری دی میری ایسی سواری ہے میری مرضی نہ لک دی یہ میری مرضی نہ ہی چاہ دی تھوڑا تھوڑا بول دے آسو دلو تفاصل چونکہ موضوع تو صاحب میں ہم دیتا ہے مہت انتحاب نہیں جی کی تیس سلامت رو میری ایسی سواری ہے جڑی نہ پانی منگ دی چاہ دا جی نہ چارا منگ دی نہ تھک دی یہ ناک دی میں آکھا دے چل دی یہ میں آکھا دے لک جا دی شہدادو سواری میں نظر تنی آری دوسرا کل لے بات سے فرمایا میرے دو پیر اللہ منبطور سواری اتا کی مجلس ہے نا درس بادشاہ جملیہ تے گوھر فرمایا اچھا شہدادا میں ویکھ رہے ہیں سفر لمبے رات دا وقتے تو سامیر گرانے دے فرد لگ دیو توڑے کل محافظ کوئی نہیں یہ ریگستانی علاقے درمیان جا پہاڑیاں بھی ہیں جنگ بھی ہیں بات سے فرمایا محافظ ہے لیکن تنو اس دی معرفت نہیں پر آزیم جملہ جلہ ہے پورے ملے کے ٹوڑی میں سال دی دی جنہاں مجمع لاہور دیکھے دے رہے ہیں اس نمبر کے پہوکالے کپڑے دی اس زدی قسمیں بات سے فرمایا محافظ ہے میرا محافظ میرے نال مجود ہے تنو اس دی معرفت نہیں کیسا محافظ ہے بات سے فرمایا سرچا پاک محمد نہیں فرمایا انسان دی سب توڑی محافظ اس دی موت ہے جس نے پہلے آمڑے ہی نہیں بندے دی محافظ سب کل زیادہ اس دی موت ہے جس وقت تو پہلے ہی ہے جیڑا وقت مقرر رسولیو سال اچھا توڑے کل زادے را کوئی نہیں سامانے سفر کوئی نہیں سفر ڈیل سار لمبا ہے سرکار فرمایا زادے را بھی مجود ہے سامانے سفر بھی مجود ہے لیکن تنو اس دی معرفت نہیں ہے چہزادہ توڑی ہر گالج حکمت و دنائی پشید ہے کیسا زادے را ہے توڑے کل کیسا سامانے سفر ہے بادشاری آواز میں ابن اداہم سرچا تقوی میرا زادے را ہے پریزگاری میرا سامانے سفر ہے اچھا سفر ڈیل سار لمبا ہے توڑے نال کوئی بوچی نہیں میں لیک رہے دسترخان نہیں انسانی جسم دی ضرورت ہے کوئی خردنی شاہ کھانا پانی پینا کھانا کھانا اتنا لمبا سفر اتنی لمبی مسافت بغیر کھامل پیمند دیکھا ہے کینسو بادشار فرمایا اگر تو کسے دے گار مہمان بنے پاہ میں میں زبان غریب ہوئے کیا تو کھانا گھری چوچا کے بھین نہیں نہیں شاہدادا میں زبان غریب کیوں نہ وہ اسری توہین ہوندی اگر کھانا میں مہمان گھروں لے جائے بات ساری آواز ہوندی یہ غریب میں زبان دے گار گھروں کھانا چاہ کے نہیں ٹوڑ دا میں تے اوہ دے مہمان پی بڑھنا جیڑا ہوں ناغو بھی دیں دے اگر یہ بات دا نیجب دے قرار نہیں کرے کیا بات ہے جی کیا بات ہے جی کیا بات ہے جی اچھا شاہدادا میں نے وہ اپنا تارف دیکھا بات ساری فرمایت کوئی انتظار کروں ابن ادائی کے مانے منتجسوس پیدا ہوئے اس سیدہ ہے کون اس شاہدادا ہے کون اس سردار ہے کون جس بھی خرقلج حکمت و دنائی بات ساری پیچھے پیچھے جہاڑی میں درمیان جا کے اس عبادت گزار شاہدادے نے زمین کے مسئلہ لائے جائے نصف شب گزر چکی ہے رات دہ دہیسہ گزر چکا اس نماز شب شروع کی تھی ایسا عبادت گزار ہا ابن ادائی کے مانے میں زنگی چاہے کھے نہیں ایسا آپ پہ جس مسلط نماز تحجد پڑی سو اس سے مسلط نماز فجر پڑی سو سبان اللہ زین اللہ کے دین پڑھ رہے ہیں سیدہ الساجدین دیکل کر رہے ہیں سلامت رجیہ بار آج میں بھی نماز فجر ادا کی تھی وہ میں اس انتظار جو بادشاہ پڑی چبین سجد چامن میں دیکھئے بڑے عجیب جی انداز دینا ہو بڑے لطیف جی انداز دینا ہو اس بات سالے اس نخیشہ لارے میں شکل ڈیو�� ڈیوmbہ اللہ علیہ وسلم 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 موت منگی کیوں اس وقت سے موت منگی جو زہرادی دی نو ایک چوک اچھ پندر آزان نہ سننیا تھا جہی گل میں ہون کرنا چاہنا تحقیق علی گل گے پندر آزان زہرادی دی کیوں سنیا کہ منحال سوال کیتا سرکار سجاد یہ صحابی نے جو مولد اس وقت بزار دی چوک اچھ موت کیوں منگی ہے سجاد یہ کھینجرہ توالے گئی اچھا وین ترکنے منحال دی کڑا کڑا رمان سنا اس چوک اچھ پانچ لکھ دا مجمعہ ان سید منہ ماں فیڑی سو مقتلہ جملہ نوویہ میں قدینا پڑا گلد پڑا میں سجادہ مجنمہ دوسرہ آئے نہ کرو توڑی آپ پڑی قسمتیں امام رو کے فرمینے میں انحال اس چوک اچھ پانچ لکھ دا مجمعہ میں ماں کے سوا سے مانگی یہ میں ماں کو زمین دے جانڈے لٹھا ہے اے مولد پڑی ماں کیوں جانڈیا بجنا ماں تم کرنا جملہ سمجھے اچھا وین کر گیا نے اگلے بندے میری ماں کو رسانہ دیں دیا ہے بچھلے بندے دکھے مرے شد کے شد کے کوڑیاں دییاں دے پردے سلامتوں کوڑیاں بینہ دے پردے سلامتوں کیا بات ہے یار کوڑی کھائی دی زہرہ دیاں دیاں کوڑے تیرازی ہوئے نا ایک منظر بولا دکھرو کرلا کرو وہ توڑا کرلاونا زہرہ دیاں دیاں نو بڑا چکلہ آج پورے سالاکی نو بتا لگے دانے گا کوئی قضی ہوگیا جو مومن ماتم ودے کرینے میں بس ہلک رہا آگیا میرے امام مدینے پونے دو سال دے بعد مدینے آئے یہ سالاکی علیہ سجاد دے رمان پڑا ڈین چڑھ پوسی بس قریب تو وین کرنے چاہنا روابان مقصد ہے تھکاون مقصد نہیں سہیبان مکہ تلکھ ہے میرے امام دے کے صحابی حضوری امام دے قدمت بوسری کہ مولا میں منت منگی ہے اللہ میں پتر دے سی جنہای جوان ہو سی میں سیرے پاسا تے امام کو گھر میں مانٹھے رہا سا مولا میں پتر دی شادی دہ دی مقرر کی تے میرا دل چاہ دے تو سا میرے گھا رہے چاہو مہمار بڑھو علی زین اللہ پہ دیند یکھی چورا تجاری ہوئی ہے وین کر گیا دیں جنہای دیند میں کاسم دے سیرے گھن دے میں اکبر نزیم تو لاندھا دیتا ہے میں باراتا ہی چاہو جنہای شوڑ دیتا ہے مولا میں منت منگی رہی ہے کی میں پھولی کرا باقشہ فرمایا ہاں ایک طریقہ ہے اگر میں نو اپنے گھر بولانا چاہنا ہے اپنے گارج میرے باب بھو شائن دی مجلس کنا سر کے لہاں میں بس ملہ کر آسا اللہ آوے سیدھا اپنے گارج سب ماتن میں چاہیے نہیں ہر شیعت واجب ہے یہ ارمان کے سرکار سجادہ ضروری نہیں مہنگا زاکر ہوئے زاکر نہیں بھی بولا سکتے اپنے گارج بھائے گی اپنی بیوی بچیاں بینا بے دعوان اپنے چاہیے ایک پانی دا پھیالہ بھارکے سامنے رکھے ایک واری ضرور رکھے کروئے اوہ پانی ہے کہ دیکھنے گارج مہنگا زاکر دعوان مجلس بہو ضروری ہے ماتن بہو ضروری ہے میں بس ملک رہا یہ مشن ہے میری شائن دا اسرت ہے جناب زین اللہ بے دین دی اپنے گارج مجلس کر رہا میں تیرے گارج مہمان بن سا زوریہ نجی مولا اے مشورہ من اپس اندائے کل ہی میں مجلس رکھنا دوسرہ میرے گارج آسو اس جملے تیغور فرمیسو دیاں بینا لے بندے اس سالہ کے علیہ السطح میں ایک ادم دے پہنچائے پر دیکھنے آواز آئیے سجادے سنوا کے کنات بھی لا چھوڑے میں زینب بھی لا سکتے کیا بات ہے یار کیا بات ہے تیری خائدی مدینے دی گلی جو گزر ہویا بات سالے چھتا لے پرنالے جو خون زمین تھی آئیے دکھا لباب گیتی سو باکر مولا مکان دی چھتے کوئی بکرہ زیبہ نکیتی کرو مولا پرنالے درستے خون جا دی ہے باکر اللہ لو مکینے دیڑھ پہنوائن کر کے ان چاچا میں نحال کوئی جانوار زیبہ نہیں کیا آج کھلے سمان پھلے بھائی مکان دی چھتے میرا بابا پیو آج کھلے سمان پھلے بھائی آج کھلے اللہ میں بسم اللہ کرم مدینے دی کسام میرے امام دی سامو زبی جانوار لے کے جا چا نہ گزر اتفاق دینا لے کسائی زبی جانوار لے کے گزر میری امام سامواری میری قریبہ قوانین جان دی زیبہ کرن دی جی مولا تسا دسے ہوئے فورے لانے دا فرمانی آدے سنا دسائی مولا پہلا کنونے جدہ کیا جانوار نو زیبہ کرنا ہوئے مولا پہلا کھلے 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 کھلے